جیسے اہلکار فاروق ستار سے گفتگو کرتے رہے بہت تل گفتگو تھی جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور اس طور پر کچھ تنز پر مبنی جملے بھی کہے گئے رینجز اہلکاروں کی طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار کو اور دلاخیر فاروق ستار کو رینجز اہلکار وہاں سے لے گئے کسیم اور کیا دیکھا آپ نے جب یہ منظر سامنے آیا جب بلکل دلاخیر فاروق ستار جیسی پر کنفنس کے لیے آئے ہیں تو رینجز اہلکاروں نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیک ورڈ بھی کہتے ہیں فوراں یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے میڈیا کی نمائن لوگو بھی روکا ہے کہ یہ پر کنفنس نہیں ہوگی اور اس کے بعد دلاخیر فاروق ستار سے کہا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا دوسری جانے پر دلاخیر فاروق ستار نے کہا کہ میں یہاں پر پر کنفنس کرنے آیا ہوں اگر دلاخیر رینجز کے ایک کمانت ہے تو میں خود ساتھ کرنے کو تیار ہوں لیکن بغیر کوئی نمحہ ضائع کیے رینجز اہلکار بزر سے کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ہمارے ناظرین نے وہ جملے بھی سنے جن کا دبازہ دلاخیر فاروق ستار اور رینجز کے افتران کے درمیان ہوا اور اس کے بعد جن پر دلاخیر فاروق ستار کوئی انداز ہو گیا کہ اب وہ یہ فرس وان فرس نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں اور کم از کم انہیں اپنی ریلیکٹریشن دی جائے کہ وہ اپنی پرسنل گاڑی میں ساتھ جائیں تو اس کے بعد رینجز اہلکار اپنی حراست میں لے کر دلاخیر فاروق ستار کو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں ان کی گاڑی میں خود رینجز اہلکار جائیں وہ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو دیگر ہم راتے ہیں خوانجز اہلکار اپنی حراستوں سے جو کہ اس اندازم نیم اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی یہ تین دلاخیر ہے ڈاکٹر فاروق ستار کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو پریس کانفرنس ہونا تھی وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور ڈاکٹر فاروق ستار کو رینجز اہلکار قسیم سعید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کراچی پریس کلپ پر جو کچھ ہوا کیا ہوا رینجز کے اہلکاروں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ مجھے موقف نہیں دینے دیں گے آپ کئی موقف نہیں سننے گے آپ کئی موقف سننے آن میں نے امجر صاحب کو کہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کر کے ہوں گا فاروق بھئی کی ساتھی ہے چلیں بات کریں فاروق بھئی ساتھی جانا نہیں ہوتا ہم بتا گیا دے امجر صاحب کو بتا گیا ہوں میں پریس کانفرنس کرنے ہوں پریس کلپ ہم ساتھ ہیں فاروق بھئی ساتھ ہیں فاروق بھئی کے ساتھ ہیں میں اپنی ڈاڑی میں خود جا رہا ہوں کچھ لامو پہلے کے یہ مناظر کراچی پریس کلپ کے جہاں پر فاروق ستار دیکھ سکتے ہیں لیکن خواجہ اظہار الحسن جو کہ اپوزیشن لیڈر ایسن دسملی میں ان کی آواز آ رہی ہے جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر صرف پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں خواجہ اظہار الحسن کی گفتگو کے ساتھ آپ دیکھ سکتا ہے فاروق ستار رینجز اہلکار کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونے صرف دو منٹ چاہیے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ صرف دو منٹ پرس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر حکم ہے تو وہ یہاں سے خود اپنی گاڑی میں رینجز اہلکار کے ساتھ جائیں گے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن رینجز اہلکار ان سے جواب میں یہی کہتے رہے کہ ان کو ان کے ساتھ چلا ہوگا غیر معمولی مناظر ہیں جو اس وقت جیو نیوز آپ کو دکھا رہا ہے اور بلاخر رینجز اہلکار فاروق ستار کو ان کے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے